موسیقی کہ کوئی شاعر کوئی خاص وعدات نظر کرتا ہے یا اس نے آج کی کسی حقیقت کو کسی علامتی رنگ میں دیکھا ہے یا کسی دو مالا کے رنگ میں دیکھا ہے تو اسے حق ہے اس بات کے کہنے کا تو اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر شخص سے جو کلسیکل موسیقی سے کتلت پھرانا چاہتا ہے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس کے کچھ آداب جانتا ہوا آج کل آپ جانتے ہیں کہ تجدیدی مصوری نہ صرف مقبور ہے بلکہ اس کی مانویت بھی تسلیم کیا رہی اس کے مطلب جعفر نے کہہ دیا تھا کہ جس کو سمجھے تھے انناس وہ عورت نکلی تو یہ عام رد عمل ہوا سوال یہ ہے کہ شاعر یا فنکار کو آپ یہ حق کیوں نہیں دیں گے کہ وہ اگر اپنے مخصوص تجربے اپنے مخصوص قیفیت کے اظہار کے لیے مخصوص زبان استعمال کرتا ہے اور جب وہ زبان استعمال کرتا ہے تو پرانے سانچوں کو توڑتا مروتا بھی ہے اور جو لفظ قصرت استعمال سے پامال ہو گئے ہیں ان کی جگہ پر نئے لعب لاتا ہے نئے خلا میں سے تو نہیں لاتا وہ کسی پرانی عرائت کو تعدہ کرتا ہے ہم اسے بھول رہے ہیں کوئی ایسی استعمال لاتا ہے کوئی تلویل لاتا ہے اب لوگ کے ذہن میں اگر وہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہونا چاہیے تو میرا مطلب یہ ہے کہ ترسیل کا معاملہ جو ہے وہ یک طرفہ نہیں ہے صرف شاعر کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ ہر چیز طرح بیان کرے کہ ہر شخص کی راہ چلتے سمجھنے آ جائے ریڈیو والوں کا فرض دوسرا ہے اس کا فرض تو یہ ہے کہ وہ الفاظ ایسے انتخاب کرے کہ اس سے زبان میں جان پڑ جائے اور لفظ جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ایک ترشہ ہوا ہے نگینہ بن جائے جس سے شوائیں نکلیں تہدار ہو اس کے معنی پر اتنا غور کیا جائے نینے پہلو نکلتے ہیں اس کے لئے کبھی کبھی اس کو مبھم بھی ہونا پڑے گا کبھی کبھی اس کو اشکال سمجھے کام رہنا پڑے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جانبوچ کر مشکل اپنا کلام بنائے یا جانبوچ کر مبھم بنائے یا خامخواہ کے لئے روپ ڈالنے کے لئے ایسا کرے وہ اپنی مخصوص بات اپنی مخصوص زبان میں کرے گا کاری کا فرض میں یہ سمجھتا ہوں ہے کہ وہ اس کی زبان کو سمجھے پہلے ذہنی ہمدردی ہے پیدا کرے اور دیکھے کہ وہ اس کے شائر کے ذہنی سفر میں کتنا اس کا ساتھ دے سکتا ہے اس کے بعد اسے حق ہے کہ وہ کہے کہ اس نے یہاں زبان کا استعمال صحیح نہیں کیا یا اس کے اس تجربے سے ہمیں ہمدردی نہیں ہے لیکن پہلے یہ ہمدردی ضروری جا رہی ہے وہ بیلچال کی زبان ہونے کے بجائے یعنی جو کسی سامی کے بجائے قاری کو نظر میں رکھ کر وہ زبان کا انتخاب کیا جا رہا ہے یعنی تحیر کی زبان ہے وہ یعنی spoken word کے بجائے written word کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے شائر کہ جو جدید شائری ہے وہ مشائروں میں اتنی آسانی سے مقبولیت حاصل نہیں کرتی جو چنین کے پرانی جو ہمارے tradition کی روایت کی شائری ہے وہ کر لیتی ہے تو یہ جو تبدیلی ہوئی ہے یہ آپ کے خیال میں خسائین ہے یا نازوار ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجموعی طور پر تہذیب کی ترقی کے ساتھ اور عدبیات کے ارتقاء کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ تحریر کی احمد بڑھ گئی ہے شائری اگر بولچال کی ربان سے قطرر کر لے گی تو اس میں کمی ہو جائے گی وہ تو رہنا چاہیے تعلق لیکن تحریر کی ربان واقعی شائری میں آئے گی شائری کو یہ حق ہوگا بلکہ نصر میں اتنا نہیں ہوگا کہ وہ اپنی مخصوص زبان بھی استعمال کرے اب شائری چونکہ ہر مرض کی روا تو ہے نہیں کہ اس میں آپ جغرافیہ بھی نظم کر دیجئے اور تاریخ بھی نظم کر دیجئے اور بچے آسانی سے یاد کر لیں اسی لغت بھی اس میں لکھ دیجئے اب تو نصر سب کام کر سکتی ہے جو کام شائری بہت سے کرتی تھی وہ اب اسے نصر کے حوارے کر دیئے ہیں اور نصر کی ترقی بھی ہے چونکہ علوم سارے نصر میں آئیں گے اب شائری کا کام اور مخصوص ہو گیا ہے کہ وہ چیزیں جو نصر میں بیان نہیں ہو سکتی ان کو وہ شائری بیان کرے گا اور وہ تار آپ کے ذہن کے اور روح کے جو نصر نہیں چھڑ سکتی ان کو شائری کے رئیس چھڑے گا اس لئے اس کی زبان ظاہر بات ہے کہ اگر بولچار سے قطمہر کر لے تب تو کچھ کنی اس میں آ جائے گی لیکن وہ تحریر کی زبان ہوگی اور ہر شائر کی زبان اپنے کلسیکل سرمایے سے کچھ نکچ رشتہ رکھتی ہے آپ نے دیکھا ہوا اب مغرب میں بھی یہ ہوا ہے کہ سترمی سدی سے انگریزی شائری بولچار سے کچھ قریب آئی جو کلسیکل سے کچھ دور ہوئی لیکن کلسیکل سے رشتہ تو ہی ٹوٹا اس کا ہر بڑے شائر نے نیا رشتہ قائم کیا ہمارے ابھی اگر ہو رہا ہے ہمارے ہاں اس وقت آپ دیکھئے کہ شائری کی زبان اب وہ غدل والی زبان تو نہیں ہے خود غدل کی زبان میں تبدیلیاں ہوئیں بولچار کی زبان سے ہمیں بہت کچھ لیا ہے ہمارے بعد جگہی شائر جو ہیں وہ بولچار کی زبان میں لکھتے ہیں لیکن وہ بولچار کی زبان جو ہوتی ہے وہ بولچار کی زبان سے قریب ہوتی ہے لازمی طور پہ بولچار کی زبان نہیں ہوتی اور کلسیکل زبان سے یا کلسیکل سرمایت ساڑا اس کا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے تو میرے ندیق مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کی شائری غزل کی زبان سے یا روائیتی زبان سے الگ ہوگی اور اس کو ہونا چاہیے یہ کہ روایت سے رشتہ نہیں چھوڑے جی میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ آدمی کو روایت شناس ہونا چاہیے روایت پرست نہیں ہونا چاہیے سمد صاحب بعض حلقوں میں آپ سے یہ سکایب کی جاتی ہے کہ پہلے آپ چرک کی پسند عدد کے نظریہ سازوں میں پیش پیش تھے اور اب آپ نے اپنا عزبی مذہب تبدیل کر کے جدیدیت کا کلمہ پڑھ لیا ہے بھائی دیکھئے امیر صاحب آپ نے بہت دلچسپ سوال کیا ہے میں آپ کو ایک شیر جگر کا سناتا ہوں جی تو جہاں پہلے تھا ہے دوست وہیں آج بھی ہے دیکھ رندان قداخار کہاں تک پہنچے جی خوب آدمی جیسے جیسے اس کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے زندگی کے تجربے حاصل کرتا ہے ویسے ویسے اس نے تبدیلیاں ہوتی ہیں تبدیلی فطرت کا قانون ہے اور جو ہمارے چوتھی دہائی میں یا پانچنی دہائی میں مسائل تھے اس کے مقابلے میں آج وہ مسائل مختلف ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عدب کے ایک طالبین کو اس کی سنف اور افتار میں کوئی تبدیلی کہیں سے ہوگی نہیں اس لیے کہ بڑی چیز ترقی پسندی یا جدیبیت نہیں ہے بڑی چیز عدب ہے جی ترقی پسندی کی اہمیت ہے اس کا ایک تاریخی رول ہے اس نے ہمارے عدب کو بہت کچھ دیا ہے لیکن ترقی پسندی کا وہ تصور جو اس چوتھی دہائی میں پانچی دہائی میں تھا میرے نزدیک وہ تصور آج کافی نہیں ہے ہمارا عدب اس سے آگے بڑھ چکا ہے جدیدیت اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ ایک اور مسلک ہے یا ایک اور تحریک ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سہی ہے میں تو اس کو ایک میلان سمجھتا ہوں اس نے بعض چیزیں ترقی پسندی سے ہی ہیں لیکن بعض چیزوں میں اس سے آگے ہیں اور مجموع طور پر اصلی شہور کی وہ ترجمائی کرتی ہیں تو میں اپنے آپ کو اس طرح سے خانوم نہیں باتنا چاہتا کہ صاحب ہم ترقی پسند ہیں یا ہم صرف جدیدیت پسند ہیں بلکہ میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم عدب کے طالب ہیں اور عدب میں جو زندگی کے تقاضے ہیں یا اصلی شہور کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں اور اس لیے ہمیں محسوس کرتے ہیں کہ آج کے عدب کے افہام و تفہیم کے لیے ترقی پسندی کے مقررہ اور نسبتا محدود اپنی جگہ پر اہم سانچے کافی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ نے بات واضح کر دی ہے اگر کوئی بات تشنا رہ گئی ہو تو میں پھر اس کو واضح کر دوں نہیں آپ نے کافی تفصیل سے بزرد کر دی ہے اس نکتے کی لیکن یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خود جدیدیت ایک لیبل اور عادت بنتی چلی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ کسی بھی طرح عدب کے لیے اور معاشرت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی آپ اس کے بارے میں کیا نحسوس دیکھئے لیبل وارا معاملہ تو ہمارے ہاں ایک مرض کی حصیت طرح ہے اور صرف عدب میں نہیں ہر چیز میں سیاست میں بھی ہے مشکل یہ ہے کہ سہل پسند لوگ جو ہیں وہ زائد تر لیبل سے یہ آدمی کو پیشانتے ہیں اس لیے انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ترقی پسندی کا یہ لیبل ہے جدیدیت کا یہ لیبل ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدب میں اس طریقے سے خانے یا لیبل نہیں منانے چاہیے بلکہ میں اعلان کی بنا پر سمت کی بنا پر ایک طریقہ فکر کی بنا پر آپ ایک رائے قائم کریں گے رائے تو آپ کو دینی پڑے گی تو اگر یہ سمجھا جائے جدیدیت ایک لیبل ہے تو میں اس لیبل کا قائل نہیں ہوں جی جس طریقے سے میں ترقی پسندی کے لیبل کا قائل نہیں ہوں بھئی ترقی پسند عدب میں عدب کو بھی دیکھنا ہے بنیادی چیز تو عدب ہے جی آپ انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ترقی پسندی کا ایک خاص سیاسی مفہوم دیکھتے تھے عدب ہی پہلو کو نرنداز کرتے تھے اگر جدیدیت میں بعض لوگ مخصوص جدیدیت کے ایک مخصوص پہلو کو دیکھیں اور عدب کو نرنداز کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطی پر ہوں جی میں عدب دیکھتا ہوں عدب میں ترقی پسندی بھی اپنی جگہ ایک ضروری شئے تھی لیکن میرے نردی تاریخی حالات کی بنا پر اب وہ تصور جو ہے وہ ناکافی ہے اب ضرورت ہے کہ ہم جدید دور کے بارستقاضوں کو اپنائیں اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم قدیم کو بھون جائیں بلکہ اس جدید شعور کیوں ہم کاسی کریں صرف یہ مطلب جدیدیت کوئی میرے نردی سکول نہیں ہے نہ کوئی تحریک ہے یہ ایک میلان ہے اس میلان میں ترقی پسندی سے بعض چیزیں نہیں ہیں لیکن اس سے موجودہ حالات کی بنا پر قدرتی طور پر کچھ آگے بڑھئی ہے اور زیادہ جامع ہے اس میں مختلف لوگوں کے ہاں مختلف قسم کی جدیدیت ہوگی جیسے کہ لوگوں کے ہاں مختلف قسم کی ترقی پسندیاں تھی یہ ایڈب میں ہوتا ہے اور سب کی گنجائش ہے دل آخر وقت فیصلہ کرتا ہے جو سوالِ اناصر ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور جو فیشن ہوتی ہے یا محل نقالی ہوتی ہے یا محل سستی مقبولیت کے لئے ہوتی ہے وہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے جی سور صاحب آپ کا پہلا مجموعہ تنقیدی مضامین کا تنقیدی اشارے 42 میں پھر نئے اور پرانے چراغ 46 تنقید کیا ہے 47 عدب و نظریہ 54 نظر و نظریہ 73 اور مصدد سے بصیرت تک 74 میں آنے والا ہے اس کے علاوہ سلسبیل اور ذوق جہنو جو 35 پسند میں یہ آپ کے شہری مضامین ہیں یہاں ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ان میں سے بعض مجموعیں تو آپ کی ریڈیو تقاریر پر مستمر ہیں خاص طور سے تنقیدی اشارے اور باپی جو مضامین آپ نے ادھر 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 یعنی رسائل میں یا ہماری زبان کے ایڈیٹوریل سے غراجہ لکھیں یا مختلف سمینار میں پڑھیں وہ ہیں لیکن کوئی ایک موضوع ایک شخص یا ایک تحریک یا ایک مکتب فکر اس پر کوئی مستقل کتاب آپ کی نہیں ہے جہاں تو اس کا سبب کیا تھا کوئی یعنی یکسوئی حاصل نہیں ہوئی یا آپ کی جو گناہوں مصروفیات کی ان کی وجہ سے آپ کسی بھئی عمیر صاحب یہ مجھے میں کمی محسوس ہوتی ہے کہ مستقل تصانیف دو تین سامنے آنی چاہیئے تھیں اور اس کے سلسلے میں کچھ کام ہوا بھی ہے پس ان غالب پر ایک کتاب ہے دیو تحریر اقبال پر بھی ہے یہ بہت سے آپ کے نقاض موضوعات ہیں اور ہوا یہ ہی کہ مختلف تعلیمی منصری اور دوسری عددی مصروفیات کی وجہ سے یہ کتابیں تک نہیں آسکیں ایک بات میں اختی پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ کتاب اگر ایک ہو بہت زیادہ عام ہے یا اچھے مضمون ہوں وہ عام ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ بس ایلیٹ کو دیکھیا ملامی لکھیں میں کوئی جواب نہیں پیش کر رہا ہوں بلکہ میں بتا رہا ہوں کہ چیزیں کیسی ہیں کتابیں بھی ہوں چاہیئے ملامی بھی ہوں چاہیئے ان کو دیکھنے چاہیئے لیکن ہمارے ہاں بالوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانسو سفر کوئی چیزیں جمع کرنے گا تو مصنف بن گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ غور سے چیزیں پڑھتے نہیں ہیں اور بعض چیزیں کیوں ہی مشہور ہو جاتی ہیں بارال میرا ارادہ ہے اور یہ کمی مجھے خود محسوس ہوتی ہے کہ غالب پر اخبار پر ان دو پر میری کتابیں میرا خالی ہے کہ دو تین سال میں آ رہیں گے آپ کے بعض ناقدین میں یہ سکایت بکی ہے کہ جہاں آپ کے نظاموں میں عدد کے کسی خاص پہلوں کا جائزہ بہت اچھی کر لیا جاتا ہے زبان بہت اچھی ہوتی ہے اور معلومات بھی کافی عزتی ہیں لیکن تجزیہ بہت کم ملتا ہے تو آپ یہ کسی نظریہ عدد کے تجزیہ سے گریز کرتے ہیں یا تجزیہ کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں تجزیہ کو ضروری نہیں سمجھتا اور یہ بہت نہیں ہے کہ میں جان بہت سے تجزیہ نہیں کرتا بلکہ ہوتا ہی یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کونسی چیز زیادہ ضروری ہے میرا اب تک طریقہ ایکار یہ رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ عام توپنی برکتے کہ فن کے ساتھ یا فنکار کے ساتھ انصاف ہو جائے جی اس کی ترجمانی ہو جائے اس میں جو تحمل ہوئے ہیں جن مسائج کا اشارہ کیا ہے جس طرح اشارہ کیا ہے وہ سامنے آ جائے اور اس کے بعد پھر اس کی قدر و قیمت کا کچھ اندازہ ہو تو پہلے ترجمانی اور پھر پرک میں اپنے مدامین میں لکھا بھی ہے کہ تنقید صرف ترجمانی کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں قدروں کا تعیم بھی شامل ہے ان کی قدر و قیمت کو پرکنا بھی ضروری ہے اس کی مجموش کرتا ہوں اس کی وجہ سے مالوقات ایسا ہوتا ہے کہ تفصیل ترجمانی نہیں ہو پاتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھی تنقید میں جہاں یہ بنیادی چیزیں آنے چاہیے وہاں ترجمانی ہونا چاہیے بعد لوگوں نے ایسا کیا ہے اور اس طرح ترجمانی ترجمانی ہوئی ہے تو ترجمانی 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 ہوئی ہے لیکن جو نظریہ ادب کا اُس کے پیچھے ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے اور میں سمجھتا رہا کہ ہمارے پڑھنے والوں کے ذہنی شعور کو بیگار کرنا ان میں عدب کا کچھ عرفان دینا اور عدب کی جو اپنی قدریں ہیں ان کا کوئی احساس دلانا اتنا ضروری معاملہ ہے کہ یہ تہلے ہو جانا چاہیے اس کے بعد پھر تصیل تحضیح کا نمبر آئے گا بہت بہت سکریہ سب سب آج کی گفتگو آج کی اصابت بہت چلچس بہت مفیل دہی اور ہمارے سننوانوں کو بھی یقیناً پسند آئے گی شکریہ آپ کا بھی پھر سنگیے ابھی اپنی اس پروگرام کے تحت ہمارا پروگرام سنا رو برو جس میں جناب حالی احمد سنور سے لیا گیا انٹرویو نے شرک کیا گیا انٹرویو لے رہے تھے امیقہ نفی مرّا پروگرام سنننوانوں میں موسیقی